ہم ایک بہت زبردرست گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملکات کروانے والے ہیں گریڈ سیون کی سٹوڈنٹ ہیں ٹوالویئرز اول ہیں لیکن انٹرپرنیور ہیں اور اس کے علاوہ تیٹر کی ایکٹریس ہیں اور سٹینڈ اپ کومیڈین ہیں بہت زبردست کام کرتی ہیں ان کی کومیڈی مجھے بہت پسند ہے راہین فاطمہ اسلامباد پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور جسٹ بارہ سال کی عمر میں اتنا سارا کچھ یہ کر رہی ہیں کیسے کر رہی ہیں یہ ہم ان سے ابھی جانے کی پرشش کریں گے اور گریڈ سیون میں پڑتی ہیں ابھی اس کے علاوہ انٹرپرنیور ہیں تیٹر میں کام کرتی ہیں اور صرف سٹارڈ اپ ہی نہیں چلا رہی ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان کے دو سٹارڈ اپس ہیں جو کہ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں سیریل انٹرپرنیور ہیں یعنی جس کے ایک سے زیادہ انٹرپرائز ہوتے ہیں اس کا ہم سیریل انٹرپرنیور کہتے ہیں ماش Act finanaintرپرنیور devastating ماش TOلہ رہین سلام علیکم رہین سلام علیکم مالکہ اس Okay اور شکریہ 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 مارتری ایجال ی سايدہ کیا so it was named so in our house the tree was very famous and randomly my first memory I was hardly three at that time hardly three okay yes so my mom tells me that you were only three at that time اور مجحریہ اور پھر میں حق کرتی اسے میں سے پیار کرتی تھی میں سے پہت پیار کرتی تھی و ficinstہ حیات�� میں جانتا ہوں اسگل جائلہ见 میں سمجھ گیا آپ ریسٹوران جانا چاہتے ہوں گی تو آپ سوچے ہوں گی میں اس بہانے میں اس کو حق کروں گی تو مجھے میرے پیرنٹ جو ہیں وہ ریسٹورانٹ لے کر بھی جائیں گے آپ سمجھ میں آگے میرے پاس ہے نا ایسا ہی تھا نا نہیں نہیں لیٹرلی ایسا نہیں تھا ماما اور بابا یسٹو ایٹ اور میں وہاں پہ میں اس کے موپے میں بلکل اس کے نیچے تھی پھر میں بریکلی دیس جا کے کھانا کھاتی تھی اور پھر میں اس کے باس واپس آتی تھی میں دن کو بھی آتی تھی میں بہت زیادہ مجھے یہ میری پیرس میری ہے کہ I love that tree میری ابھی دکھ پیچرز I have کہ I was hugging the tree وہ وہاں پیچر لگانی چاہیے تھی آپ کی نا لیکن is that tree still there that tree is still there تو that tree is in کراچی کراچی so whenever you find yourself in کراچی you used to go and hug that tree right میرا یہ تھا کہ we keep moving میری اببا کی پوشٹنگز ہوتی رہتی ہیں تو یہ تھا کہ سب سے پہلے ہماری پشاور کی باد ادھر پوشٹنگ تھی اور وہ ادھر تھا اس کے بعد کبھی جانے کا احتفاق نہیں ہوا میرا لیکن ابھی میرا ہے کہ میں tree کے لیے بھی جاہوں اور بھی کسی چیز کے لیے جاہوں اور کیا چیز ہے میں نے اور کیا چیز ہے کیا مطلب وہ آپ کا نہیں نہیں آپ نے کہا اور بھی کسی چیز کے لئے جاؤں تو کیا چیز ہے وہ جس کے لئے آپ جانا چاہیے کراچی میں بتاتی ہوں we have family like a family friend in کراچی میری اممہ کی طرف سے وہ ہیں وہ ان کا تھا میں ملنے جاؤں کیونکہ وہ میں چھوٹی تھی وہ بھی میرے ٹری کے ساتھ مجھے وہ بھی ان کو بھی یاد ہے کہ میں اس ٹری کے ساتھ کیا بات ہے بہت زناب ہم کہاں سے شروع کریں انٹرپنیورشپ سے شروع کریں یا کامیڈی سے شروع کریں تو ہم کامیڈی پر کریں گے تو لیٹس ٹاک باوٹ یور انٹرپنیورشپ تو یہ انٹرپنیورشپ کہاں سے آگئی کیا بلڈ میں تھی آپ کے آگئی اچانک سے کیسے آپ سیریل انٹرپنیور بن گئی اتنی سی عمر میں بارہ سالگی عمر میں جب آپ بڑی ہوں گی جب آپ میری جتنی جوان ہوں گی تو آپ پھر کیا کریں گی پھر تو like whenever I you know think کہ میں کجھر ہوں گی اس ٹاک پہ بیسی کہ میں بارہ سال کیوں میں اتنی ہوں and then I'm like ٹونٹیٹو تو پھر میں اتنی بڑی ہوں گی میں نے کہا میری جتنی ٹونٹیٹو کی جواب ہو جائیں گی تو like then I say کہ I know کہ I'll be at a very good place like and let it be a surprise راہی کیا بات ہے چلیں گوڈ ہو گیا یہ کلر کمینیشن کیسے ہو گئی ہماری I don't understand this actually یہ میں نے خود کی تھی I knew کہ آپ زیادہ تر جب بھی آپ you make you know interviews اور یہ آپ کا ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے آپ نے وہ اپنی ریڈ والی پین نہیں ہوتی ہے مجھے پتا ہے تو اس وجہ سے میں نے میری ریڈ کیا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ نام ویورز آج ہمارے ساتھ نے رہا ہین فاتمہ اسلامباد سے اور بہت ہی زبدہ شخصیفتی مالک میں کی کومیڈی کا بہت بڑا پین اور بڑی ستری کومیڈی آج کل ستری کومیڈی کم سننے کو ملتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج لچر کومیڈی جس کو میں کہوں گا اس کی طرف راغب کر دیا گیا ہمیں غلط رستے پر چلا دیا گیا اور یہ چند لوگوں نے کیا ہم سب ان کو جانتے ہم ان کو سراتے بھی ہم ٹیسٹ ہے اور جو مزاج جس طرح ہونا چاہیے وہ جو ہے انہوں نے تبدیل کر دیا ہے کیوں ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا مجھے نہیں سمجھ جاتا ہم اس کے بارے میں جانیں گے رائیم فاطمہ سے ابھی کچھ کومنٹ پروگرام میں شامل کرتے ہیں تفسیر الدین بھائی میرے بڑے پیارے دوست اور تفسیر بھائی کہ یہ آوڈیو ویڈیو is نوٹ کلیر ہیں آرے بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی آپ باقی ہمارے سارے سارے آر لوگ ہیں تیرہ آدمی ہیں تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ آوڈیو آوڈیو کلیر آرہی ہے میری آواز نہ آئے کوئی بات نہیں لیکن ہماری مہمان آپ بہترین آرہی بہترین ویڈیو آرہی ہے میرے پاس تو یہ دیکھیں میں دیکھائیں آپ کو یہ دیکھیں بہت ویڈیو آرہی ہے تو جناب اچھے فون خرید ہیں کیا کر رہے ہیں میر اسامہ اور تفسیر بھائی نہ کریں آپ نے تو مجھے تھوڑا سا بلال سلمان میں کہہ سلام علیکم السلام جناب کہہ رہے ہیں کہ سو مجھے 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 دیکھ رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہی ہے دوبارہ دکھیا یوٹیوب پہ چاہے نا یوٹیوب سے دیکھ لیں ہوں سوری پیریسکوپ پہ پیریسکوپ پہ جائیں دہجاز کرشی شو لکھیں اور پیریسکوپ ڈاٹ کام پہ جائیے دہجاز کرشی شو لکھیں پیریسکوپ پہ لائیب جا رہا ہے اس وقت تو اگر یہاں آپ کو نہیں ویڈیو آ رہی تو پیریسکوپ پہ دیفرینٹی آ رہی ہے کیونکہ اس وقت یہ دو لائیب سٹریم چل لی ہیں ایک فیس بک پہ آ رہی ہے اور دوسری پیریسکوپ پہ ٹوٹر پیریسکوپ پہ میں سوچ کرتا رہتا ہوں کبھی میں یوٹیوب سیکنڈ سٹریم ہوتی ہے میری اور کبھی میری پیریسکوپ ہوتی ہے تو آج میں نے جسائید کیا کہ رہین کے ساتھ ہم پیریسکوپ پہ لائے جائیں گے نیاز نظیر بھائی ہمارے ساتھیں کہ السلام علیکم سارے جاز اور سوپرگرل سوپرگرل کیا پاتے ہیں یہ تو یہ بڑا اچھا بڑا اچھا تاہیڈل ہے سوپرگرل رہین فاتمہ بلیس گرل ماشا لہا absolutely very confident intellectual and I'm inspired of you you are truly blessed you papa and mummy must be proud absolutely absolutely بالکل ہیں اور ک posture میں نے تو کہہ دیا absolutely لیکن پتہ نہیں کہ ادھر کیا حال ہے تو میں نے کہا آپ سے میں پوچھ لوں تو بہتر ہے حماد اشرف بھائی ہمارے ساتھ ہیں جناب اور کہہ رہے ہیں کہ doing good job اجازت سر thank you so much سر بہت بہت شکریہ یہ آپ کی اپسیشن آپ کی جو سراہنے کی جو چیزیں ہیں ان سے مجھے بہت تقویت اور مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے کہ یار ہاں شاید کچھ میں کر پا رہا ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے سر آنے کا thank you so much نیاز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامباد is like my village کیا بات ہے village نہیں سر اتا بڑا village آپ کا کیا بات ہے تو پھر آپ کا شہر کیسا ہوگا تو my village as since my childhood i started my life intensive age اسلامباد is blessing for پاکستان ہے absolutely کیا بات ہے جناب بلکہ ٹھیک ہے اب اسلامباد village ہے تو میں تو ان کا پھر میں شہر ان کا imagine کرنے کوش کروں ان کا شہر کیسا ہوگا رہین آپ بھی کیجئے تھوڑا سی اس کی imagination اس پہ بھی ہم بات کریں گے video is clear Ahmad Ashraf صاحب نے کہہ دیا video is clear جناب بالکل ٹھیک ہے sir thank you so much میں یہ ہی تو کہہ رہا تھا ہی تی دیر سے اور کیا کہہ رہا تھا اچھا جی رہین entrepreneurship how did it happen man کیسے ہوئی کہ کہاں سے کیسے شروع سے بتائیں مجھے کیسے opportunity کیسے ہوئی کیسے ہوئی کیسے ہوئی کیسے ہوئی کیا ہوا اچھا تو i think but i actually think کہ entrepreneurship is in my blood اچھا کہاں سے آئی آپ کے ابتوں کو service کرتے ہیں yes i think میری اممہ کی سائید سے آئی اچھا اممہ آپ کی انٹرپنیور ہیں like وہ نہیں میری جو ماموس ہیں they're all businessmen اچھا 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 ٹھیک 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 مجھے دیکھا ہے مجھے دیکھ رہا ہوں اب تو that group is like is like live now تو اس حمالے میں it was just an idea بچہ میں سوچ رہا ہوں کہ we make a group of comedians and then we perform I was happy I was like ٹھیک آپ مجھے add in کر لیں اب وہ group اس وقت تھوڑا سا you know kind of وجود نے آنا شروع ہو گیا تھا اب ہمارا میرا پہلا show تھا اور like وہ نہیں تھا ان کا national incubation center میں ان کی ان کا show تھا میں نے کہایا this is a very good opportunity کہ میں اپنا entrepreneurship بائے نکالوں کیا بات ہے اچھا یا صحیح ہے لیکن اس سے کچھ ٹائم پہلے میں نے entrepreneurship bootcamp کیا تھا میرے اببہ کہتے ہیں بہتے you should explore like explore all the fields لیکن اس وقت i wasn't thinking about it i was focused on comedy اب جب اینا entrepreneurship کی اب جی national incubation center میں جا رہے ہیں i was like یا this is a good this is a very good opportunity so i somehow you know encouraged فہیم بھائی کہ فہیم بھائی مجھے بھی ڈال دیں فہیم بھائی فلیز اچھی comedy کر ہوں گی فہیم بھائی ڈال دیں اچھا آ دے میں نے دس منٹ کی میں نے ادھر comedy کی اور before that arrangement میں نے یہ کیا کہ فسی میتہ اور project ڈیریکٹر ہمارے جو ناشن فسی میتہ ڈیریکٹر ہیں اس کے آپ کے نائسی کے جانتا ہوں نہیں وہ project ڈیریکٹر جو ہیں وہ ہمارے سر پر زباسی ہیں ان دون کو میں نے پہلے کہ سر پلیز آپ پہلی پرفارمنس کے لیے رکیے گا میں نے بہت امپورٹنٹ میسیج دینے میں نے ان کو روک لیا ان پر میں جوک سناتی ہوں اچھا سنا ہے اس وقت میں گیارہ سال کی میں کیا کروں اب اتنا مجھے پتہ ہے کہ جب میں اٹھارہ سال کی ہوں گی تو میرا باپ مجھے انکیوبیشن سینٹر میں نہیں ڈالے گا وہ اس وقت مجھے ڈولی میں ڈالنے کا سوچ رہے ہوں گے اور میری امی مجھے پچنگ نہیں سکھا رہی ہوں گی میری امی مجھے سسرال کی بچ پہ گوگلی مارنا سکھا رہی ہوں گی سسرال میں گوگلی کیسے ماری جاتی کیا بات ہے یہ بھی صحیح ساس کو کیسے گوگلی مارے اچھا سی ہے تو میں نے کہا اب ہی ٹائم ہے آپ لوگوں کی جو ہے اپن ہو جانی اپلکیشن تو میں کیا کروں آپ مجھے آرے کھروں بتائیں مجھے اچھا لیکر لیکیس آجو اچھا بیکس یو نیس ٹو بی ٹیرن ٹیرن ان ایو ٹیرن ایو ٹھیک ٹیرن میں کیا بات ہے اب میں نے اپنا سٹارٹ اپ بنایا میں نے اپلائی کیا ہو گیا کیا سٹارٹ اپ تھا یہ تو بتائیں اچھا وہ میرا سٹارٹ اپ میڈیا ریلیٹر سٹارٹ اپ وہ ٹھیک ہے اب میں نے کیا اپلائی کیا شورٹ لسٹ ہوگی میں پیچھنگ کے لیے پیچھت ان فرنٹ آف پانل بیٹا یو ہاو کرزمہ ای آئی کیا بات ہے آپ نے کہا دا برزے مجھے معلوم ہے تو لیکن بیٹا آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو پہلے اپنا نام بنانے تاکہ پھر آپ کو لوگ پولو کریں گے تو آپ نے کہا نہیں میرا تو نام پہلے سے بنا ہوا ہے بہت دنوں پہلے گیارہ سال پہلے بن گیا تھا میرا نام مجھے درہا وہ سٹرپ تھوڑا سائٹ پہ کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے میرے اس کے بعد سپنے کے اب بھی فرہ تارہی انتیشن بھی کون کون آئے گا ٹھرپ میں بہت درہ میرا کے سطرپ سال رہے چالے پہر میں جانتا ہے بھائی آپ ہماری ٹیم میں آئیں please we want to work with you because آپ کی speaking power can do wonders آپ ایسا کریں کہ آپ ہماری پچھنگ دیکھا کریں آپ کی پچھنگ وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں it's also a very funny part اچھا پیچ اور یہ گوگلی اور یہ سارا کچھ یہ کرکٹ کھیل نہیں تھی آپ کیا کر رہی تھی نہیں I was trying to کہ میرا idea کوئی دیکھے کہ یہ میں نے کی ہے and it worked out it worked out اچھا کیسے وہ یہ تھا کہ بھائی پیپل knew کہ this was her idea she's doing this اور جو پینل میں جتنے بھی لوگ تھے they were like business gurus پاکستان تو وہ آئے تھے اور جتے بھی وہ لوگ ہیں whenever I meet them again because اب تو وہ اس میں کافی آنا جانا ہوتا ہے تو they're like لیکن تم وہی لڑکی ہو and now you're in the cohort اچھا صحیح ہے جی میں دوسرے سٹارٹ اپ کے ساتھ آگئی کہ I'll get into the cohort اور میں ان کو help کر سکتی تھی ٹھیک ہے سپیکنگ پاور تھی میری انہوں نے کہا آپ ہماری پچنگ کر لیں آپ ہماری نیٹ ورکنگ بھی کر لیں اور آپ ہماری کمیونکیشن میں سپیکنگ پاور کہتے آئی رہا ہی یہ بتائیں debater تو نہیں تھی آپ پہلے سکول میں وہ بھی بہت ٹائم کی ہے وہ بھی بہت ٹائم میں نے اسی لیے تو آپ نے اچھی سپیکر بن گئی یہی تو وجہ ہے لیکن اس میں بھی بہت فنی سٹوری ہے میں نے بچپل میں جلدی بولنا شروع کیا تھا اوہ یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے جلدی بولنا شروع کیا تھا میں اتنا بولتی تھی کہ ایک ٹائم پہ تو اممہ بھا کہتے تھے بس ماف کرو چپ جاؤ تو پھر میرا تھا کہ اب میں میں ہسپیل جاتی تھی this is like a very true story میں ہسپیل جاؤں گی میں دکٹر کے ساتھ باتے کروں گی پھر آپ کو کیا نام ہے آپ کی شادیوی بھی ہے اچھا تو میں تو یہ کرتی ہوں اب سوچے میں اس کلاس میں بڑھتی ہوں اچھا تاریخ یہ ہے میرا اس لئے جلدی تحقیق کر دیں میں نے مووی ریکھنے جانا ہے جو بھی ہے بولی جاتی تھی ان کے ساتھ بچی بچی تو بہت سوشل ہے ٹھیک ہے اچھا میری ٹیچر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جب بھی آتی تھی تو مجھے یہ تھا کہ آراب میرے بولنے کی وجہ سے اب تو گر بڑ ہو جانی ہے صحیح لیکن اب پھر اٹھا ٹائم میں ٹیچرز کو بھی بیتا چل گیا تھا کہ ماں باپ یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ بہت باتیں گرتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آئے وز آئے وز آئے وز آئے وز آئے وز لیکن اس کا یہ تھا کہ وہ تو بہت چھوٹی ایج تھی جب میں تھوڑی بڑی ہوئی اس سے زیادہ اپنی چال چھے مہین ہے تھوڑے سے اور بڑی آم سالوں کی بات نہیں کریں گے نا گیارہ سال سے بارہ سال میں اگر ہم سالوں کی بات کریں گے تو آئیں گے نہیں تو اس لیے تھوڑے تھوڑے ہفتے دو چار ہفتے دو چار مہینوں کی بات کریں گے ٹھوڑی یہ گیارہ سال کی بات نہیں ہے تو میں جب چھوٹی تھی I was like six seven ابھی بھی جو میری جو اپنے آرثوڈانٹس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ ٹاک رہا ہو آپ کا نہیں اس کے ساتھ میں نے کہا میں یہ یہ کرتی ہوں آپ نے دانٹ بلکو ٹھیک ہے دنے بیسے بہت امیدی کرتی میں مجھے ہسنا پڑتا تو اس لیے ظاہر ہے میرے دانٹ تا ہی ہونے چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ کرنا ہے آپ نے اور اب وہ اس لیڈی کے ساتھ باتیں شروع کرتی آپ کا فیس بک پیج آپ کنسے گئے آپ مجھے سارے دے دیں اور میں اس کے بس لکھی آئی تھی ٹھیک ہے صحیح میں آپ کی ویڈیو دیکھوں گی پالو کیا اس نے کی نہیں کیا ڈاکٹر ناب نے چیک کیا کیا میں نے اس کے بات چیک نہیں کیا بات کریں گی نیاز بے کیا رہیں گی question from supergirl رہین is what made you inspired that you started to become intellectual social being girl and whom discredited goes being supportive اب بتائیں نہ باب اچھا بہت سارے سوال انہوں نے ایک میں کر دی یہ ان کا بسے کمال ہے یہ بڑے استاد ہیں یہ سارے سوال ایک سوال میں چپکا دیتے ہیں ہے نا so true because میں آپ کے ادھر بھی انٹریویوز ریکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے سوال پوچھتے میرے بڑے پیارے پوچھتے ہیں بہت چھے ہیں تو انسپریشن لائک فرم دو سٹاٹ یہ تھی کہ اب اگر آپ کہتا ہوں کہ سوشل ہونے کا تھا تو سوشل تو تو میں شروع سے ہی تھا شروع سے ہاتھ 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 لیا جاتا تھا ہاتھ 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 لیا جاتا تھا ہاتھ ہاتھ لینے کا مطلب یہ کہ گود میں لیا جاتا تھا خدا کیا اور اسے بھی زیادہ مجھے کی проц بارہ ہاتھ سا لیا جاتا تھا سی اپنے بھائی یکی آپ کی باتچائی قائم رہی پھر اس کی بات بہت زیادہ ہوا لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں تو میری زیادہ نہیں ان کے ساتھ ہوتی اچھا ٹھیک ہے ہاں ظاہر ہے اتنا سال کا گیپ ہے آٹھ سال کا گیپ ہے آپ کا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ انٹیلیکچر لیول پر اتنے نہیں ہوں گے نا بچے ظاہر ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو کریڈٹ نہیں بتایا آپ نے کس کو دیا آپ نے ابھی تک کریڈ نہیں دیا تو کریڈٹ goes to my parents it's all my parents obvious ہے نا یا ٹھیک ہے نیاز بھائی کس کو کہیں گی چاہ رہی ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی جنید آئی ایس اس بی اتریخ ہے جنید آئی ایس اس بی پرپریشن ڈال لگ رہا ہے آپ کی تو ڈی پی دیکھے ڈال رہا ہوں ہے nice family show mashallah thank you so much sir بالکل یہ ہمارا ایک گب شب اسی طرح ہوتی ہے ہماری میرا ہر شو اسی طرح ہوتا ہے very calm and quiet اور ہلے گھلے والا اور بالکل ایک family environment کیونکہ یہ ہم لوگ سب facebook family ہیں ہم سب جڑے ہوئے ہیں ایک ہی family کام حصہ ہے اور ہم بیٹھ کر کے اس طرح show کرتے ہیں کہ جیسے اب یہ اپنا رام سے بیٹھ ہوئی تھے کہ آپ آرام سے یہ بیٹھ ہوئی اپنے ڈرائن گروب میں میں اپنا یہاں پر بیٹھا ہوں studio میں and the show goes on so thank you so much for commenting نیاز بھئی نے آج نام بڑی لائن لگا ہے یہی یہی کہہ کہ great raheem that's great that you inspired for something like this but papa said write this is the age to explore different fields کیا کہا بابا یہ کہا بابا نے آپ کے نہیں ابا سیس کے بیٹا ابا ہے بابا ہے بابا ہے بابا ہے ڈیڈی ہے کیا ہے نہیں میں اب بابا کہتی ہوں بابا تو بابا نے یہی کہا تھا کہ بیٹا ابھی سے اگر آپ کرنا because there's a lot of professions in the world تو اب اگر ابھی سے آپ ایک کر کے ان کو ایک دن ڈاکٹر کے ساتھ گزارو پتہ لگ جائے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا نہیں تو وہ بھی میں نے ایک سوڑ کر کے دیکھ لیا میں نے کہا نہیں میں نہیں کرتی اس طرح اسے مجھے خون دیکھ کے مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں اور پھر میں یہ بھی کہ جرمز لگ جائیں گے جرمز لگ جائیں گے یہ بھی ہوا میں نے کہا تھوڑ سے جرمز لگ جائیں گے میں نے کہا نہیں نہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں اور بابا کیتے ہیں کہ ابھی سے اسٹارٹ کرو گی سارے ایکسپلور کرو گی سارے ایکسپلور کرو گی ٹھیک ہے تو اب وہ بابا تو ایکسپلور کر آتے گے میں انساروں کو پیک اپ کرتی گئی ٹھیک ہے تو ہاں تو چوز ہوا کی نہیں ہوا یہ ابھی تک آپ ٹیسٹی کر رہی ہیں ابھی آپ کو جانتے ہیں مجھے دیکھو چھوڑا ہے جب آپ کو مجھے دیواری کیا کیا ہے کیا بتاہوں بس باتائیں گے کس طرح باتائیں گے کس طرح باتائیں گے کس طرح اس جلائے میں ایک پیسی سوڑیوارا ہے پیسی سوڑیوار آرکان جیتی 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 تو میرا سکنی رکھتا ہے بابر بھائی ہمارا ساتھ پتوکی سے آگئے ہیں جناب اور اسلام علیکم کہہ رہے ہیں آپ کیسے ہیں جناب میں بلکو ٹھیکٹ آگئے ہیں بابر بھائی میں نے یہ یاد رکھا ہے یہ پوچھیں میں نے کیسے یاد رکھا ہے میں نے یاد رکھا ہے آپ کے ہیر اسٹائل سے تو یہ ہیر اسٹائل جو ہے وہ پتوکی کا ہیر اسٹائل میں نے اس طرح آپ کو میں نے یاد رکھا ہے کہ پتوکی سے ہیں اور حافظ محمد اسلام بھائی فرما رہے ہیں کہ کمال ہے شو جناب تینکیس ہمارے سے بھی تو کمال شروع نہیں ابھی کمال تو آیا ہی نہیں ہے ابھی تو آپ دیکھتے جائیے ابھی راہین کے پٹارے میں کیا بند ہے فاتمہ رمضان سلام علیکم فاتمہ کیسے ہیں آپ جناب ماشاءاللہ سپر ایکٹیف گرل بیش بیسٹ اپ لکھ لرک جناب بہت بہت شکریہ اور بڑے انہوں نے دل پھینکا ہے مگر انہوں نے ایک ہی دل پھینکا ہے آپ کے لیے وہ آپ لے لیں راہین اور یہ شاید میرے لیے ہے پتنی یہ ہو سکتا آپ کے لیے بھی یہ ہے تو بارالخیر فاتمہ ایسا نہ کیا کہہ ہیں اب یہ دل جو ہے وہ آپ نے کمہ از ہم ایک دیا ہم دو بندے ہیں آپ بیٹھے ہیں بہت زیادتی تھی باراللہ اب اس کو ریویو کریں اچھا جی چلیں جی بات کرتے ہیں آپ کی تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کی انٹرپرنیور ہیں دونوں انٹرپنیور آپ کی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اندر کامیاب کریں بزنس آپ کے چلتا رہے اور بہر آگے جائیں اور اور بھی نئے نئے بزنسز آپ شروع کریں انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کامیڈی کی طرف آتے ہیں تو کامیڈی کب آپ نے ایکسپلور کیا کہ you can do کامیڈی کس نے بتایا کچھ سے آگیا کسی نے کہا نہیں یار رہین آپ کامیڈی بہتر بہتر سکتے ہیں کیونکہ i tell you کہ i'm very talkative in class مجھے لگ رہے ہیں تو شکر ہے کہ میں بیچ میں سانس لے لیتیو آپ تو میں بیچ میں آ کر کے کچھ بول لیتا ہوں no no i'm really sorry if you feel like that no no i'm just kidding i'm just kidding i'm like a comedian of the class میں بہت زیادہ اور جب سے پھر میں نے اسے like professionally کرنا شروع کر دیا اس کے بعد تو میں زادہ comedian of the class میں نے اسے ایک جوک ہے آپ اگر اجازت دیں تو وہ تو نہیں دیتی لیکن وہ نہیں دیتی وہ تو نہیں دیتی پر میں وہ آپ نکال لیتی موپا میں وہ نکال لیتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے کومیڈی سیریسلی ہماری لائیس میں اپنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم چیزوں کو لائیٹ وے میں لے کر کے اگر ہم کریں گے چاہے وہ کچھ بھی ہے چاہے وہ پڑھائی ہے چاہے وہ جاب ہے چاہے وہ کام ہے چاہے وہ ہماری فیملی رلیشنشپ ہے چاہے وہ ہماری پروفیشنل رلیشنشپ ہے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ if you keep it in a lighter way it goes a long way کیا کہیں گے اگر یہ ہے کہ if you have a job اگر آپ اسے burden نہیں سمجھیں گے آپ کہیں گے بھائی i am supposed to do this آپ اسے responsibility بھی لیں لیکن یہ نہ کریں کہ بھائی responsibility ہے responsibility ہے responsibility ہے keep it light تو literally it can help you a lot اگر میں آج سوار کر کے بیٹھ جوں یار میں نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے میرا show بھی آ رہا ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو پھر تو i can not live یہ سمپل ہے یہ سمپل ہے تو وہ یہ it's very important جنہیں درانی بھائی آگئے ہیں ہمارے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ سلام to both abhi jnaab alikum assalam alikum assalam thank you بہت شکریہ jnaab آپ اور آپ ہمارے ساتھ ہیں بات رمضان ابھی تک سوچ نہیں کہ next step جو ہے جو جو جناب آپ تو recall کریں تھوڑا سا کہ پہلی دفعہ کومیڈی کہاں کی آپ نے گھر میں کی یا کوئی کسی سکول سب کچھ یاد ہے ہم یا مجھے یاد ہے اسی سال کی دیر تھی مجھے ٹائم نہیں ہوا اچھا بھی آپ نے ریسنٹ لی شروع کیا اچھا 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 فبریری 1 کو شروع کیا اچھا فبریری 1 کو کیا ہوا کیا چیز کیا کیا چیز تھی تو that wasn't when جائن کی سٹوری ہوتی ہے yes ٹھیک ہے تو وہ یہ کہ میرا یہ تھا کہ میں بہت ڈرامے باز ہوں اچھا صرف بہت صرف بہت بہت زیادہ yes بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اس کا یہ تھا کہ اس کی وجہ سے اب سکول نے ہمارا آرٹ سویسٹ ہو دا جیس دیکھا ماسیو پنکشن سویر تو اس کا یہ تھا کہ I was casted in like two three ڈرام اتنا تھا رامے باز کہ انہوں نے دو تین ڈرام میں مجھے رکھا تھا ایکن ابھی بھی I had this thing in my heart کہ نہیں I'm in performance I love my dialogues I love my script لیکن ابھی بھی کچھ مسیم ہے I just have something not a solo performance اب یہ بات جا کہ میں ہر بات جو اپنے پیرنٹ سے شیئر کرتی ہوں اب because I'm a little of my daddy's girl تو میں بابا کو بتاتی ہوں پاس تو نہیں بیٹھے میں باہر بیٹھے سن رہے وہ سن لیجی آپ کیا کری ہیں خیر ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے اچھا تو میں ڈیڈی سکھ لوں میں باہر میں کہ بابا سچی بتاؤ نا تو I'm not happy I need something about myself صحیح ہے اب بابا زی کہ میں سوچ تا ہوں کرتے ہیں ہولے ہولے کرتے ہیں تو اب سو رہی ہوں اور میرا یہ ہوتا کہ بابا آج آپ میرے ساتھ سو رہے بس ٹھیک ہے صحیح ہے میں میرے ساتھ سو رہے بس ٹھیک ہے اب وہ یہ دن تھا بابا میرے ساتھ سو رہے تھے اور بابا اب رات کے دو تین بج رہے تھے بابا مجھ اٹھا کے کہتے پیٹا آ گیا آ گیا کیا آ گیا بھائی دو بجے رات کو آ کیا آ گیا کیا آ گیا تو بیٹا تم سٹینڈ اپ کامیڈی کرو تیری خیر شاہ بچ کریں گے کریں گے بلکل کریں گے باب سو جائیں مجھے سونے دیں رات کے دو بجے اٹھائیں گے اٹھو بیٹا خورن سو سے بابا مجھے بتا اب آپ کیا تک میرے تک ہی اس اب اب بتائیں تو باز ایک بٹا stand-up comedy ہوتا ہے وہ ایک ہی بندہ کرتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھیک ہے یہ تو پرفیکٹ ہے یہ تو پرفیکٹ ہے فرمی کر سکتی ہوں میں اچھا اب میں نے کہی میں نے پیچھے سے بات کی کہ میں میں یہ اب وہ اب وہ دات was a natural effect and I kind of expected that too as well میں نے ایک بٹا نہیں کیسے چھوڑو وہ ان کا concern بنتا تھا پہلی زفا سکول میں stand-up comedy ہو رہی تھی چھوٹی سی بچی کر رہی تھی اچھا یہ تو ہے وہ کیسے پروپل دیتی اب میں نے کہا بٹا مشکل ہے دیکھوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ کیوں میں جاتیوں میں بٹا ویسے ہے اب ان سے کچھ دنوں پہلے ہم hangout the space کے تھے it's like a co-working space okay تو اب ہم اندر گئے اب ہم اندر گئے پیٹا تم ایسے کر رہا تمہا پہ open naik سوٹا تم open naik میں پر فرم کر میں نے کہا میں میں open naik میں نے جنرل public میں نہیں پر فرم کیا and you know that ٹھیک ہے because میں پر فرمنس اس طب سے کرتی آرہی ہوں جب سے میں نرسری میں ہوں oh my goodness yes i remember میری پہلی سپیچ was ilama iqbal وہ نومبر پیدا ہوئے اسلام علیکم میں فلانی فلانی کلاس سے ہوں مجھتا ہے ہاں لیکن وہ سب کچھ سکول میں تھا جنرل public where i don't know who's gonna come to see me کیسے جگہ ہوگی کیا ہوگا جگہ تو پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا کیسا ایٹموسفیر ہوگا کون ہوگا تمارٹر پڑھیں گے یا تالی آئیں گی بالکل لیکن i wrote the content because we always write as a family میں ماما بابا بیٹھتے ہیں ماما تھوڑی سی آنٹی والی input دیتی ہیں اچھا i don't mean it that way ہلا 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 یہ آنٹی والی input کیا ہوتی ہے یہ بتائیں میرے جوکس میں پوس کے بارے میں ہوتے ہیں وہ جو ہوتی ہیں اس طرح آرت والی انفرمیشن بابا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ punch لائنگ کیونکہ میرا میرا لینگویج کو اتنا experience نہیں ہے اس مجھے اس میں help چاہیئے ہوتی ہے اب اس کو combine کر زیادہ تر میرا input ہوتا اور then we write and I perform it پہلی دفعہ تھی میں جا رہی تھی میں بیٹھ ہوتی اور وہاں پہ آتی ہے جو مینجر اس جگہ کی میرا پاس اور وہ رہین وہ 11 عمر میں نے جی 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 وہ یمرا تو کہ جی 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 اگر جی 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 ہمارے دفعہ ہرا تھا اور ہمارے پاس اگر لڑکی stand up comedian آرہی ہے واہ کیا بات ہے میں نے کہا yes اور ان ٹھیک ہے 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 پیشی اللہ آپ نرویس نہیں 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 میں تو نہیں نہیں میں تو میں نے کہا تھا میں نے کہا میں کیونکہ ہوں یہ تو مجھے پتا ہے اب تو میرا یہ ہوتا ہے کہ اتنا نروسنس نہیں ہوتی لیکن اس وقت پہلی دور جنرل پبلک میں تھی لوگ آ رہے تھے ٹکٹ پے کر رہے تھے اور اندر بیٹھ رہے تھے وہ مجھے ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے انگزائیٹی انگزائیٹی ہاں بالکل تو پھر ہوا کیا وہ بھی بڑی اس کے بعد بہت انٹرسنگ پارٹ ہے چلے وہ بھی بتائیں کچھ کومنٹس آ چکے میرے پاس وہ بھی مجھے لینا ہے تو اب میری فورت سی پرفارمنس اس کو کہ ایک بندہ آئے نہیں رہا تھا تو میری تھرڈ ہو گیا اور انہوں نے میرا نام بھی غلط کہا تھا تو پتا نہیں تھا انہوں نے ریحان کہا تھا ریحان اچھا یہ تو ایک اور پوائنٹ مل گیا پر کومیڈی کرنے کا تو میں نے یہی کہا میں نے سب سے بڑے ہیں کہ میرا نام راہین ہے رہان نہیں ہے پہلی دفعے آپ لوگوں نے میرا نام غلط بولا ہے میں نے پرفارمنس کرنے شروع کر دیا and it was so good i still remember کہ اتنی زادہ تاریاں وجہی تھے and i was like i was in the air at that time oh wow کیا بات ہے کیا بات ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی and i still remember مجھے ابھی تک یاد ہے جو میرے فرش پر فرمانس میں تھے بندے and they were like گوریا بہت اچھا کام کریو بچہ بہت اچھا کام کریو and you know اتنی مزے کی بات ہے کہ وہ ایک بندہ جو تھا who said گوریا you're doing very good hmm وہ میری ابھی لیٹس پر فرمانس میں آئے تھے کارے پا کارے پا are you the same اب میں آئی سٹیج میں رہی ہیں فاطمہ the 12 year old اتنی grand introduction تھی میں آئی and then i looked at him اور اس کی بات تھوڑسے ٹائم i was میں کومیٹی تو کری تھے تکہ ایک ہے یہ تو he's the same man اور وہ مجھے اب دیکھ رہے ہیں doing my own show so that was very good اب اس طرح ہی میں میں نے open nights میں نے پاکستان national council of arts میں پر فرم کیا میں نے national incubation centre میں پر فرم کیا so yeah very nice mashallah کچھ کومن لے لیتے ہیں جناید بھائی نے اسلام کا اسلام to both of you والیکم السلام حافظ محمد بھائی کیا رہے ہیں جاید بھائی نے رہیم رہیم نہیں ہے رہیم ہے رہیم بھائی رہیم تھمس اپ keep flying on a lighter note لڑکیاں ساری ہی تھوڑی درامے باز ہوتی ہیں دریک دریک جملا آپ کے پر ماضی ہے لڑکیاں واقعی ہوتی ہیں ساری اور نہ ایک دو ساری یار یہ بہت ہاںru courtroom لوگ آپ کر دی یعنی اگری کرتی ہیں کہ آپ دوڑا سا ان سے نہیں cont Pete اگری 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 کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتی کچھ رائین فاتمہ بھی ہوتی ہیں یا کچھ بہت زیادہ ہوتی ہیں میری ترح کچھ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتی مہین اختر صاحب کو ڈریبیوٹ کے لئے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو مجھے دیکھ کے وہ یاد ہیں تو it's something very big for me because مہین اختر صاحب وہ بہت بڑے لیجنڈ ہیں اور ہماری ہماری اگر ہسٹری میں دیکھیں تو بہت اچھے کمیڈینز ہیں بالکل لہری صاحب ہمارے جو ایکٹر تھے اور ان کی جو کومیڈی ہوتی تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور بہت ہی لائٹ موڈ میں وہ کومیڈی کرتے تھے فلم اکٹر کلیری اور جن لوگوں نے پرانی فلمیں دیکھی ہیں ان کو وہ یاد ہوں گے یقینا اتنا زیادہ پرانا نہیں ہوں میں لیکن خیر بہرحال پھر بھی مجھے میں نے دیکھی ہیں وہ پھر میں چلیں جی بہت شکریہ سمیرہ بیڈ ساتھ آگئی سویڈن سے جناب اسلام علیکم میں تو ٹھیک ہوں اور رائن پاتمہ بھی اٹی کٹی نظر آلی ہے جنہیں دورانی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی رہیم یار بھائی خدا نو منو رہیم نے گی رہین نے گی یہ کی کرن دے ہو تسی یار رہین پریز فالو آر لیجنری کومیڈیان لائک مہین اختر ننہ نگیلا انسٹیڈ آف فالوئنگ ٹوڈیس ٹرنڈنگ میننگلیس کومیڈیان یار تو انہوں کنے کیا ہے کہ میننگلیس کومیڈیان نو فالو کر رہی ہے رہین رہین نے اپنی جگہ بنائی ہے جی رہین کیا کہیں گی نہیں I believe کہ اگر میں جب فالو کرنے کی بات ہے تو we have great کومیڈیانز in the history no doubt لیکن لیکن اس میں یہ بھی ہے for the coming generation میں نے بھی تو اپنی جگہ بنانی ہے آپ نے جگہ بنانی ہے بالکل بنا رہی ہیں آپ جگہ yes اور and if you say meaningless کومیڈیان it's not right to say anyone meaningless they're funny on their own آپ نے کوشش تو کر رہی ہیں نو ٹھیک ہے بلکو جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب سلام ہوسین ہمارساہ آگئی ہیں جی سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے بہت دنوں کے بعد سلام ہوسین آپ تشیف لائیں ہیں I hope everything is good اور السلام کے لئے ہیں مشاہل اجاہ سب keep going good luck thank you so much آپ دوں ڈوہاں بہت شکریہ اور یہ یہ ایکارجمن ہے میں رہیم یہاں رہیم ہے ریحان اور راہیم میں بہت سے محسوس کرتے ہیں نہیں تو یہ راہیم کہاں سے لے رہا رہا ہے ایسے کتنا فرق ہو جاتا ہے اتنا بڑا ایک اور ڈنڈا لگا ہوتا ہے ایکسٹر والا م اور ن کا فرق نہیں پتا واہ جی واہ جی واہ جی اچھا جی ٹھیک ہے جی اور چلنج بہارال مان لیا یہ جناب صنم صاحب کا صنم صاحب کا ہم نے پڑھ لیا تھا ڈاکر مزر مرزا نے کہا جی ونڈر فول رائین تم صاحب کیپ ڈاپ تینکی سو مائی کریں جی کومیڈی is instinctive absolutely it is absolutely میری بیٹی ہجاب کے لیے اچھی بات رائین پلیز وہ شو دیکھ رہی ہیں وہ کلاس 3 میں ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب ماشاءاللہ 3 میں وہ بیٹی ہے ان کی اور رائین اب ہوئی نا بات apologies آئی نا یہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی بات کہ اگر غلطی ہو جائے تو apologies جیس بہت شکریہ ڈاکر آپ بہت شکریہ نا تک 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 موسیقی نا تک نا تک نا تک نا تک نا تک میرے اببا کہتا ہے بیٹا زندگی میں دو چیزیں ہاتھ سے نکلنے دینی چاہیے وقت اور پیسہ ٹائم it's always in his hands because he always has the TV remote in his hands to flip the channels and my mom she says بیٹا اسے بہتر کمیٹی ڈال لو تمہارے جہیز کے لئے کا چیز بھی بن جائے گی یہ ایک چیز بھی بن جائے گی تو last year I asked my mom about the vacation and she said پتر ایس سال تے ساب برابر ہوئے گا میں نے کہا ماما آپ کا کیا مطلب ہوئا she said پتر پیشلے سال تیری پھپھی اپنے پھینے بچیاں دی فوج لے کے پورے دو ہفتے تک میرے سر تے سوار رہی سی ایس سال میری باری جے تیاد رکھیں منو مگرین دا درد ہو جاندہ ہے میں کچن چے کوئی نہیں جا سکتی میں نے کہا ماما کو تو جوڑوں کا درد نہیں تھا میں نے کہا پتر اللہ نہ کرے میں نے کہا اوہو ماما آپ کو تو کھاڈی کے جوڑوں کا درد نہیں تھا وہ جو پچھلے سال اپنی میری پوپی کے گئے تھے اور اس سال اب وصول کرنے کا سوچ رہی ہے ماما نے کہا ماما نے کہا میری سیانی تھی پلکل میرے تے گئی ہے چھتی سیتی پیکنگ کر چھتی سیتی پیکنگ کر میں نے کہا ماما کو یہ سب کرنا چیف نہیں لگتا انہیں کہا نئی پتر چیف لگدانی پیند ہے دو ہزار در پترول پر باوٹے دوستے یاشی کرو ٹیک ہے پپو اور ناک کا بہت گہرہ رشتہ ہوتا ہے جیسے خطر ناک پپو دیشت ناک پپو خوف ناک پپو ابرت ناک پپو ناکس ناکس اور ناکس یا میری ماما کو ان کے گھر والے پیار سے رولا کہتے تھے جب میرے بارشتہ لے کے گئے تو نانا بو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھا کہہ رہے تھے اللہ در لکھ لکھ شکرہ ساڈا رولا تے مکیا اور انہوں نے بابا کو کہا سیرا ڈھولا میرا رولا ماد پڑھولا تے نال کرولا لے جا پتر لے جا لے جا میرے بابا بائز آدمی ہے میرے بابا بائز آدمی ہے جسے بندابی میں بغیر کہتے ہیں انہوں نے پارڑن اپنا فوکس رولا سا آتا کے کرولا پڑھولا اور فارن آٹا کی عمد آخر کہتے ہیں قصے بہت شکرہ بہت شکریہ بہت شکریہ ساکتے ہیں ساکتے ہیں بہ protests اس وقت جسے جناب کہاں تک ہماری کچھ کومنٹس آگئے تھے جناب جی حفظہ نظیم کہہ رہی ہیں میرے کومنٹ آپ کے کومنٹ کدھر گئے حفظہ السلام علیکم اور کدھر ہے آپ کے کومنٹ حفظہ میں اوپر تک چلا گیا ہوں آپ کا تو کومنٹ ہی نظر نہیں آیا اسی شو پہ کیا ہے حفظہ کہ نہیں حفظہ جناب ہماری بہت مزردست فریلینسر ہیں اور رائٹر ہیں اور بہت سارے کام کرتی ہیں اور کیری ہر کے نام سے ان کا ایک سٹارٹ اپ بھی ہے اور وہ چلانے کدھر ہے آپ کے کومنٹ یہ ہے حفظہ آپ میں تو دیکھنی باروں بھائی مجھے کہیں آپ نے کہاں کیا آپ نے کومنٹ یہ پہلا کومنٹ آیا میرے کومنٹ سچا جی مزمو ٹھیک ہے یا اب آپ کہہ رہی ہیں کابل سے لکھ رہی ہوں بھائی کدھر ڈالیں 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 ہی اور پہت کچھے والے لائے پہ 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 Ahmad � hii ڈالیں میں ڈالیا project رہی ہیں کام without olnie ڈالیں ہی انہوں ہوں بھائی ہیں کہ یہ ہے ہی میں کم عنہ چایے وقت کوئی اللہ یہ ہے آپ یہ ہے laboratory کے خ Lisa game but anyways thank you so ڈالیں آپ کو بہت ساتھ پارے کے کام ڈالیں آپ کو دیں گی show کے بعد بلکو ٹھیک ہے جناب اور وہ بچاری پریشان ہو رہی ہے رو رہی ہے ہفظہ روئے نہیں ایسی حل بتاتا ہوں کوپی پیسٹ مارو ادھر ادھر آجو آپ کو تو پتہ آپ تو رائٹر ہیں آپ کو تو کوپی پیسٹ کا تو بہت زیادہ پتہ ہوگا نا کمری آیا کیا بات ہے کمری آیا بھائی آپ کا سٹائل بڑا زبادست ہے ہر بلو اور گلو شرٹ اور یہ بیٹھنے کا سٹائل کیا بات ہے اسلام علیکم سر والیکم سلام سر انہا نے انہا نے وجہ ماری کی کیتا ہے انہا نے انہوں بھی تسیل سلام کر دیو سر انہا نے ماجہ نہیں ماری ہے جی رائین فاطمہ کیا بات ہے جناب جی جی بلکو بلکو سر حافظ صاحب میں سمجھ گیا جو بات آپ کی ہے ٹھیک ہے اور ہفظہ کہہ رہی ہیں بس غلطی ہو گئی کوئی نہیں غلطی ہو گئی تو خمیازہ بکتیں نہیں آئے آپ کے کومنٹس ہمارے پاس ادھر واش پارٹی بعد میں دیکھوں مجھا ہے یار ادھر کومنٹ ادھر کریں نا آپ آئیں ابھی تمہارے شو چل لائے اور کہیں ییس تینکیو سو مارج جناب اور یہ دیکھیں نا ڈی پی بھی انہوں نے وہ لکھنے والی لگائی ہوئی ہے اتنی لکھنے کا ان کو اتنا زیادہ شوق ہے اتنا زیادہ شوق ہے کہ ڈی پی کے اندر بھی جو انہیں لکھ رہی ہیں خدانو منوط اسی اب تو بس کر دیں آپ ویسے کہ کم لکھتی ہیں آپ جو اب ڈی پی کے اندر بھی آپ نے لکھنا چلو کر دیں تھینکس جناب بہت شکریہ ہماری آئیے صاحب بہت بہت شکریہ آپ تھا آج ہمارے ساتھ ہیں جناب رہین فاتمہ all the way from اسلامباد پاکستان اور ہم لوگ ان سے بات کریں کومیڈی اور انٹرپرنیورشپ کے حوالے سے تو جناب اب کیا کرنا ہے رہین یہ بتائیں ہمارے پیٹارے میں کوئی اور چیزیں تو وہ نکالیں یا ہم دوسرے سیکشن کی طرف جائیں اپنے پروگرام کے پلیز سیکشن کی طرف جائیں مجھے اتنا شوق ہے نا کہ آپ جس طرح سوال پوچھتے نا مجھے وہ لے کوئی سوال پوچھا کیونکہ میں دیکھ نہیں ہوں لیک آپ کا ریپر ٹائر بھی ہوتا ہے یہ آگیا نا یہ آگیا یہ آگیا یو ان کیو یس اگزیکلی یو ان کیو یار ایسے لوگ فالو کرنے والے ہوں تو کیا بات ہے جن کو میرے سارے سیگمنٹ کا پتہ ہوتا ہے ان سیگمنٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کیا چل رہا ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کومنٹ جناب اب میں لوں گا اسی ان کیو کے بات کیونکہ اس میں کنٹینوٹی بہت ضروری ہے ورنہ پھر مزہ نہیں آتا اس کے دو اسے جناب ان کیو کے بھی ٹھیک ہے اس سیگمنٹ کے بھی دو سیگمنٹ ایک میں دو سوال ہوتا ہے ملٹپل چوائز اور اس کے بات پھر ہم کھیلیں گے ریپٹ ٹھائر آپ سے تو اس کے لئے آپ تیار ہیں مزہ کی بات مجھے وہ سوال بھی پتے لیکن گوڈ آپ نے جواب آپ نے سوچے بھی ہوں گے پھر اس کے پہلے سے اس کا مشکل نہیں ہے نہیں جواب بھی سوچے اچھا سوال پتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سوال تبدیل کرنے کی نوبت ی ہوا صوت اپ ٹھائر ہوسٹ ہوں کی طرف کی چواب آپ کو کھلے کرنے کی سوال جیان چاہیے ہمрыھے و francum آپ کو تکے لطلب ہے بھی تھے اسے رو بتارمین ہر صور مدر مدر انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد شو بھی ختم نہیں ہوا ہے پکچر اب بھی باقی ہے میرے دوست تو جناب آپ ایک فلم میں ہیروین کاسٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور بارہ سال کی عمر میں آپ ہیروین کاسٹ ہو گئی ہیں آپ کے لئے بڑی خوش نسینی کی بات ہے اور اب آپ کو اپنا ہیرو جو ہے وہ پک کرنا ہے پانچ نام بتاؤں گا میں ٹھیک ہے جو آپ کے دل میں ہیرو ہے اس کو پکنے کی جگہ نمبر ون فوات خان نمبر دو ہمزالی عباسی نمبر تین احسن خان نمبر چار عمران عباس اور نمبر پانچ فیسل قریش I would pick احسن خان احسن خان oh my goodness اچھا کیوں میں ان کو بہت پہلے سے دیکھتی ہوں بچپل سے بچپل سے دیکھ رہی ہیں اچھا kind of yes kind of yes یعنی yes یہ yes ہوتا ہے یہ نو ہوتا ہے اب یہ ایڈمیٹ کرتے ہو تو بندے کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اب بچپل سے دیکھ رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے مالیہ اسی فلم میں آپ ہیروین ہیں ابھی تک ٹھیک ہے بسے ہوتا نہیں ہے یہ پاکستانی فلم ہوتی ہے ایک ہیروین آتی ہے دوسری آ جاتی ہے پورا لیکن ابھی بھی آپ اسی فلم میں ہیروین ہیں اب آپ کو سائیڈ ہیروین پک کرنی ہے پانچ نام بتاؤں گا میں ٹھیک ہے اپنی بیسٹی کو آپ پک نہیں کر سکتی تو نمبر ون ہے سنم بلوچ نمبر دو ماورا نمبر تین ماہرہ خان نمبر چار سبا قمر اور نمبر پانچ ہے مہوشیہ خان بہت مشکل ہے ساری تھی پیاری ہیں سارا میرا شوش تیل کر لیں گی ہے نا آپ نے ایک کا نام لیا تو باقی نے آپ کو آپ کی خبر لی نہیں بکر میں فلموں کے بہت چاکین ہوں میں ساروں کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں لیکن میں ساروں کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں آجا بہت بڑی میرا شوش پولٹیکل نہیں ہے تاپلی کیا بہت زیادہ ڈیکی پہ رکھتی ہے میں سارے رکھت بہت چکے موورا راہ خاند کیا کیا بہت چکے آپ کیا آجا نمبر پانچے کرید میں سارا کے لیے بپ تکیر ریکید فارے کیاہ چکے آپ کی بہت خاندرب تو نمبر ون ہے گھر بابا بابا ابھی تو ماما کہہ رہی تھی آپ اب آپ نے بابا کا مسکہ لگا دیا نہیں نہیں بابا کا مسکہ کی بات نہیں ہے بس مجھے گھر سے پہلی تھوٹ میں جو بابا آتیا چائے زہر زہر لگتی ہے مجھے بہت بری لگتی ہے حوا تھنڈی گھوڑا یہ در لگتا ہے مری چلی جائیں مری میں بہت گھوڑیں ہمہا پہ آپ جا کے جو بہت در لگتا ہے نہیں fight your fear پہاڑ مری 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 دامنے کور بھی ہے اسلامباد کے پیچھے بہت خوبصورا جگہ ہے گھوڑا بریانی مجھے دار مجھے دار بریانی کیا بات ہے یہ نیا برینڈ ہے پھول کھلتے ہیں کھلتے ہیں مجھے دار چمچہ اور چمچی چھوٹی ہوتی ہے بارہ سال کی دوست اچھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں پڑا سن جواب تو دینا پہے گا کبھی بھی اچھے جو گھر میں چیز بنائی ہوتے ہیں وہ نہیں بھیجتی اس طرح دشمنی نکالتی ہیں اس کو اچھی چیز نہیں بھیجنی ہے اس کو اچھا کانویں کبھی نہیں دینا ہے کبھی کبھی بھی سیو بھی کر لیتی ہیں اچھے چیز خود بنائی ہوتے ہیں مجھے نہیں بھیجتی ہیں اچھا ٹھیک ہے بٹ یوشیلی یہ ہوتا ہے اچھا یوشیلی یہ ہوتا ہے آپ بارہ سال کی ہیں لیکن اچھا راکی بھی ہو جائے گی تو پوچھ لیتا ہوں آپ سے محبت کبھی ہوئی نہیں بڑی حسرت سے بڑی حسرت سے آگا آپ نے اس کو میرا کیمرے کو بھی جوش آگیا ہے یہ دیکھیں سن کر کے oh my goodness oh my goodness بہت سارے smiley faces آپ لوگ پھیک رہے ہیں thank you so much for everything بہت شکریہ آپ لوگ enjoy کر رہے ہیں اگلی رسول اگلی رسول اگلی رسول اگلی رسول I hate to say it but میرا بھائی اس کو بناتی رہتی ہیں بنانے کی ضرورت بنانے کی ضرورت بنانے کی ضرورت بناوا ہے ٹھیکی کہے but I still love him he's my hero of course of course of course چھوٹا ہے بڑا ہے وہ میں سے چھوٹا ہے لیکن he's also a cancer survivor seriously yes he was diagnosed with blood cancer when he was two oh my goodness now he's fine he's perfectly fine yes ابھی تک chemo therapy ہوتی ہے لیکن اتنی intense نہیں ہے الحمدللہ you know I'm a cancer survivor as well so I can understand yes the value of life الحمدللہ الحمدللہ اچھا جی خیر تھوڑا سا series ہو گیا گدھا what sort of a question is this excuse me جب اپنے بابا کو کہ سکتی ہو نہیں 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 وہ بہت ڈیفرنڈ بات تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ہاں اچھا ٹھیک وہ میں آپ کو بتاؤں گی میں نہیں کیوں کہا تھا اچھا ٹھیک ہے اچھا گدھا لاہور اچھا 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 ٹھیک ہے اچھا اچھا اگر آپ سوچ ہوں گے چل رہے ہیں ہاں نہیں ہر جگہ پائے جاتے ہیں ہی ہی ہے نا ٹھیک ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے سانس گرم گرم سانس اچھا ساملا کوئی مو نہیں لگاتا ساملا کو کوئی مو نہیں لگاتا مجھے تو ہر آدمی کہتا ہے attractive beautiful اور یہ سارا کچھ کہتا ہے لوگ ہنس رہی ہیں نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے ساملی کی بات نہیں کیا میں نے ہے ساملا کا ہے ہاں نہیں ساملی نہیں کہا میں نے ساملی تو بات بنتی ہے تھوڑی سی لیکن ساملا کی بات تیہی ہے تو بہت attractive attractive اور یہ نہیں لوگ کہتے ہیں بھائی شو کے پر اچھا ساملا acceptable 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 میری تو ریڑی مار دیا آپ نے ٹھیک ہے چھلے اچھا جی acceptable ہو گیا اگیا لگزے ساس ساس نہیں ساس 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 بہو والی ہوتی ہے ہاں 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 کبھی نہیں ہاں 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 یا اللہ میں یہ دعا کرنی چاہیے برکو ٹھیک ہے اگلا لفظ روح بیری دل اور دل تو میں دل میں پوچھتے والا تھا آپ سے اگلا وہی تھا دل دل دماغ دل کے ساتھ دماغ ہونا چاہیے برکو ٹیک ہے چالاکی چالاکی مجھ میں بالکل نہیں I wanted to say that مجھے پتہ یہ کہنا چاہ رہی ہو I wanted to say that لیکن میں نے کہا کہ میں وہ self-obsessed ٹائپ لگوں گی ہے نا جو کہ میں نہیں ہوں actually میں نہیں ہوں نہیں مگر چالاکے یہ تو آپ ایکسپ کرتے I got you چلیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے جی اگلا لفظ ہے leader میں پیدا ہوئی تھی کیا بات ہے born leader yeah born leader کیا بات ہے boss کھڑوس ہوتا ہے کھڑوس ہوتا ہے کالا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے کھڑوس ہوتا ہے کھڑوس ہوتا ہے کالا سیا کالا ہاں بالکل وہی والا ہے مجھے پتہ ہے اچھا وہی گازن ہے گوریا نو پران کرو گوریا نو دفا کرو دفا کرو مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے نحری حقیقت حقیقت نحری کیسے رہین سے نحری کیسے okay this is a very funny science جو میری دوست نے invent کی تھی میرے نام کو جب آپ الٹا کرے that's نحر اور میری فرنڈ نے آگے آئی لگا دی تو نیہاری بن گئی اوہ مائی گوڈنس کیا بات ہے واو آپ کی دوست بڑی انٹرلیکچل ہے اس کے تو آرگراف لینے پڑیں گے مجھے جب ٹھیک ہے کائنڈ آف کائنڈ آف ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے جناب ہاں دل کا بتا دیا تھا آپ نے جی جی بتا دیا تھا دل کا آپ نے بتا دیا تھا دو لفظ رہ گئے سنجیدگی شائر 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 اور سنجیدگی اوہ مائی گوڈنس اچھا چلیں اور آخری لفظ ہے پاکستان پیار تو جناب یہ تھا ہمارا یو اینڈ کیو آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور بڑے کینڈد آنسرز دیئے راہین نے سو تینکیو سو مچ ویورس آپ لوگوں نے اس سیگمنٹ کو بہت پسند کرتے ہیں مجھے معلوم ہیں کومنٹس دیتا ہے آپ کے آئے میں میرے پاس میں بھی کومنٹس آپ کے لیتا ہوں جناب اور اور کامی یایہ بھا نے کہا تھانکس جناب اور ناہم نکالے حفظہ نسیم نے کراچی سے باسد خان بھائی آگیا کہے السلام علیکم وآلیکم السلام باسد بھائی نیاز وزیر بھائی نیاز وزیر بھائی نیاز وزیر بھائی ہی جی باسد خان باسد خان باسد خان چیز بیری نیاز وزیر بر Dag باسد خان باسد خان باسد خان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت چکتے ہیں بہت چکتے ہیں بہت چکتے ہیں بہت چکتے ہیں کہ جی آم وچنگ یہ شو فار بی پسٹ ٹائم اچھا ہو 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 یہ تو یار آپ نے میرے ساتھ زرٹی کی پر خیر اب آپ نے دیکھ لیا شو تو اب آپ ضرور اس کو دیکھے گا منگل کو صرف ایک بجے آتا ہے ساری یہ تمہیں ٹرونٹو کا ٹائم بتا دیا منگل کو صرف گیارہ بجے آتا ہے لیکن باقی دنوں میں یہ نو بجے آتا ہے اور اب آئندہ اگلے ہفتے سے ساری 8 بجے آنے شو جائے گا جو ہمارا رہا ٹائم ہے تو مجھے آیتو اگجیس تا ٹائم ہمارا شو پر آئندہ پر آتا ہے جو پاسٹان کا پر آئندہ آٹ بجے سے نو بجے بچے بہت چکتے ہیں بس ستا کہہ رہا ہے کہ ان آئی ڈن وچ سارٹ اف شو آن فیس اچھا سیریسلی بہ یا دو سال ہو گئے کرتے ہوئے بڑے اپنے شوز کی ہیں میری وال پہ جائیں لائیو شوز ہیں ساڑھے تین تین گھنٹے کے بھی اپنے شوز کی ہیں گپ لگا رہے ہیں بیٹھے ہوئے بس ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں گپیں مار رہے ہیں گپیں 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 بس تو چلتا رہتا ہے الحمدللہ but most of the shows are motivational and productive تاکہ لوگوں کو ہمارے ان شوز سے بہت سائے چیزیں سیکھنے جیسے آج ہم نے ان سے راہین سے ہم نے سیکھا کہ how to be a lively person entrepreneur کیسے بنا جائے light way میں چیزوں کو کیسے convey کیا جائے تاکہ دوسرے تک اپنی بات آسانی سے پہنچا سکتے ہیں ہم غصے سے بھی اپنی بات convey کر سکتے ہیں اور ہم ایک lighter way میں بھی اپنی بات کرنے کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو بات lighter way میں convey کی جاتی ہے اس کے lasting effect زیادہ ہوتے ہیں اگری کرتی ہیں مجھ سے مجھ سے خیال ہے ہے اور ایک کومنٹ اور آگیا ہے وہ میں لے لوں تو ورنہ پر نیاز دے نراز چجھ جائیں گے کیونکہ میری تاریخ کی بھی اس کے اندر سے ظاہر ہے کہ یہ تو کومنٹ مجھے لینا ہی تب بنتا ہے نا راہین تو کہہ رہے ہیں ایسے میں چھوڑتا ہے کہ تینکیو سوما جناب تو بنتا ہے نا بھائی یہ تو یہ والا کومنٹ تو بنتا ہے بڑی مربان جناب آپ کی تو جناب آج ہمارے ساتھ راہین فاتمہ ہے all the way from اسلام آباد اور سریرل انٹرپنیور ہیں اور سٹینڈ اپ کومنین ہیں سٹیج کی آرٹس ہیں فائنل میسیج آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کے کیا ہوگا راہین فائنل میسیج یہ ہوگا کہ take everything lightly never take any of your things کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ سے people mistake burden and responsibilities there are two very different things responsibility that you have to do burden جو آپ نے آپ کو overload کر رہے ہو and that is with thought so don't do that take everything in a light way اور کوئی بھی چیز جب آپ غصے سے کنوے کرتے ہو ایک بندہ دوسرے کان سے سنے گا اور دوسرے کان سے نکال دے گا no one's gonna bother کہ وہ کہہ رہ جو بھی لیکن اگر آپ light way میں اگر آپ اسے light way میں convey کرتے ہو وہ ایک long lasting effect create کرتا ہے and clarifying جو میں نے وہ کہا تھا کہ میرے ابا وائز آدمی ہے جس کو پنجابی میں بغیرت کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر اگر آپ کوئی وائز ٹیپ اتھا رہے ہونا تو لوگ کہتے ہیں یار تم کہتے بغیرت تو تم نے یہ نہیں کیا اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے ایک بندہ اس وائز وہ چپ ہے تو اسے ہمارے ہاں لوگ بغیرت کہتے ہیں اگر وہ اپنا notice negativity کی طرف نہیں positivity کی طرف کر رہے اسے ہم ہمارے ہاں پنجابی کیا پاکستان کیا کافی حد تک ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بغیرت ہے تم تو میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی وہ اگلا یکر ہے تم لگاؤ ایک اسے بٹ یہ تو اس سنس میں کہتے ہیں وہ کافی لوگ اسے مستیک کر دیتے ہیں exactly exactly thank you so much آپ نے اس کو clarify کر دیا اور رہین بہت بہت شکریہ آپ کا thank you so much you know نے اتنا اچھا comment ہے کہ مجھے بہت دکھانے پر ہے رہین ہے نا اس کا سوچ رہا ہوں کہ میں رکھی دوں سکرین کے پر نا نیاز بھائی کا کامیٹ اور اگری کریں thank you so much یہ دیکھیں پھر ایک بار دکھا دے تو یار خوش ہو جاؤں گا نا thank you so much for your time ڈریم ٹیلیویشن کی طرف سے ڈیجازکوئی شو کی طرف سے میری طرف سے میری پوری ٹیم جو میری اس شو کو رن کرنے میں help کرتی ہے ان کی طرف سے تمہاری ویورز جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو جن لوگوں نے شو کو واش کیا کومنٹس کیے جو لوگ اس شو کو اپنے ٹائمزون کے مطابق ریکارڈنگ دیکھیں گے ان سب لوگوں کی طرف سے کومنٹ کریں گے ان سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکیہ اور آپ کے پیرنٹس کا بہت بہت شکیہ کہ انہوں نے آپ کو نہ سب آپ کو سپورٹ کیا ہے بلکہ آپ کو انہوں نے گائیڈ بھی کیا ہے اور آپ کو انکریج کیا ہے so hats off to them as well برداشت بھی کیا برداشت بھی کیا ہے سب سے بڑی گابت بھی ہے all the best thank you اللہ حافظ all the way from islamabad اور مجھے انکسہ شو کر کے بہت مزا آیا thank you so much سوہ گھنٹہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا کیسے سوہ گھنٹہ گزر گیا اور آپ لوگوں کی شمولیت کا بہت شکیہ آپ لوگوں نے اتنے سارے کومنٹس کیے اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی شو پسند آیا ہوگا کچھ کمی اس میں رہ گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہوگی اور کومنٹس کے ذریعہ میں بتاتے رہی ہے کہ آپ کو شو کیسا لگا کس طرح ہم اس کو اور بہتر کر سکے آپ کی آرہا کا ہمیں شاملتہ رہتا ہوں انشاءاللہ یہ شو میں پھر کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر قدمت ہوں گا اس وقت تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ رہا بہتر Bradley